جب تک کوئی انسان اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا تب تک وہ زندگی میں بڑا حاصل نہیں کر سکتا آپ زندگی میں وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ دل سے پانا چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت کچھ پانا چاہتے ہیں پر ملتا ہی نہیں تو کسی چیز کے لیے صرف سوچنا اور کسی چیز کا جنون رکھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک انسان صرف سوچتا رہتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں اور ایک انسان زندگی میں کسی چیز کو پانے کے لیے محنت کر کے دن رات ایک کر دیتا ہے تو وہ اس چیز کو ضرور پا لیتا ہے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کمزور یا کم مت سمجھے آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی اپنے حالات کو خراب مت بولی اپنے حالات کو دوش مت دیجئے آپ اگر اپنے آپ کو پہچان کر مریدان میں اتر جائیں تو حالات کو بدل سکتے ہیں آپ اگر دل میں جنون لیے زد پر آ جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں باتیں کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل بس یہی آپ کی سونچ کہ بہت مشکل ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تو کام کبھی آپ سے ہوئی نہیں سکتا پر اگر آپ دل میں یہ ٹھان لیں کہ یہ کام مشکل نہیں ہے آسان ہے ہم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام آپ ضرور کر لیں گے سمندر کے کنارے ایک درخت تھا اور اس درخت پر گھونسلہ بنا کر دو پرندے رہا کرتے تھے ایک دن وہ دونوں پرندے کھانے پینے کی تلاش میں گھونسلہ سے نکل کر باہر گئے اور اپنے انوروں کو گھونسلے ہی میں رہنے دیئے جب وہ دونوں پرندے لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے انڈے نہیں ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ سمندر اس کا انڈا لے گیا ہے تو ان دونوں پرندوں نے سمندر سے کہا اے سمندر ہمارے انڈے لوٹا دو اگر نہیں لوٹا ہوگے تو ہم تمہیں سکھا دیں گے سمندر پر اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا اور وہ سمجھا کہ یہ دو پرندے مجھے کیسے سکھا سکتے ہیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ دونوں پرندے اپنی اپنی چونچ میں ریت بھر بھر کے سمندر میں ڈالنے لگے اور سمندر کا پانی باہر فکنے لگے تو وہاں سے کچھ اور پرندوں کا گزر ہو رہا تھا انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم تو انہوں نے کہا سمندر ہمارے انڈے لے گیا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم سب اس سمندر کا پانی سکھانے کے لیے باہر کر رہے ہیں تو وہ سب پرندے ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم اتنی سے چھوٹے پرندے ہو کر کہ سمندر کا کیا بگاڑ لوگے لیکن ان دونوں پرندوں کو اپنے اوپر یقین تھا بھروسہ تھا جنون تھا چاہے جو ہو جائے ہم تو سمندر سے اپنے انڈے واپس لے کر ہی رہیں گے وہ سارے پرندے مل کر ان دونوں پرندوں کی ہسی اڑانے لگے اور کہنے لگے تم دونوں سمندر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو چھوڑ دو یہ پاگل پر تو ان دونوں پرندوں نے کہا بھائی تم میری حمد کو کیوں تو رہے ہو تم میرا دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو سنو ایک دن میری محنت ضرور لنگ لائے گی میں اپنی محنت پر ضرور کامیاب ہوں گا اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ لیکن میرے دوست میری مزاق تو متوڑا ہو تھوڑی دیر کے بعد وہاں اور بھی بہت سارے پرندے آ گئے اور وہ بھی پوچھنے لگے بھائی تم سب یہاں کیا کرتے ہو تو ان پرندوں کو ساری باتیں بتائی گئی تو ان پرندوں نے کہا ٹھیک ہے گھبراؤ مت ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ہماری ذات کا سوال ہے یہ ہماری عزت کا سوال ہے تھوڑی ہی دیر میں وہاں لاکھوں کروہوں پرندے جمع ہو گئے اور سارے پرندے مل کر اپنی اپنی چونچ میں ریت لے کر سمندر میں ڈالنے لگے اور سمندر کا پانی بھار پھیکنے لگے اور سمندر سے یہی کہنے لگے اوہ سمندر ابھی تمہارے پاس وقت ہے میرے انڈے واپس کر دو ورنہ ہم سب مل کر تمہیں سوخا دیں گے جب سمندر نے اتنے سارے پرندے کو دیکھا اور پرندے کے جنون کو دیکھا پرندے کی محنت کو دیکھا پرندے کی زد کو دیکھا تو سمندر ڈر گیا اور ڈر کے ہمارے انڈے لوٹا دیا اب ہم سوچ کے دیکھیں اتنا سا چھوٹا پرندہ اس کی کیا ہمت ہو سکتی ہے اس کی کیا طاقت ہو سکتی ہے لیکن اس کی اندر اتنا جنون تھا اتنی زد تھی وہ سمندر سے بھر گیا سمندر سے ٹکرا گیا اور سمندر سے جیت بھی گیا ان کی ہسی اڑانے والے ان کا مزاک اڑانے والے ان کی ہمت کو دوڑنے والے بہت پرندے تھے لیکن ان پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا اس نے اپنی ہمت کو توڑنے نہیں دیا اور محنت کرتا رہا اور وہ پرندے محنت میں کامیاب ہو کر کے اپنے انڈے کو بھی واپس لوٹا لیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سچی ہیں یا جھوٹی اس سے کیا پھڑک پڑ جاتا ہے لیکن میرے دوست ایک بات یا ترکھی یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی لیکن اس کہانی میں جو سبق ہے جو سکچا ہے وہ زندگی کو بدل سکتی ہے جب تک آپ کے اندر جنون اور وصواس ہے اور آپ محنت کے لئے تیار ہیں تب تک دنیا میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے شاعر لکھتے ہیں دنیا کے سارے شوق پالے نہیں جاتے دنیا کے سارے شوق پالے نہیں جاتے کانچ کے کھلونے ہوا میں اچھالے نہیں جاتے محنت کرنے سے جیت ہو جاتی ہے آسان محنت کرنے سے جیت ہو جاتی ہے آسان کیونکہ ہر کام تقدیر کے بھروسے چھوڑے نہیں جاتے کیونکہ ہر کام تقدیر کے بھروسے چھوڑے نہیں جاتے چھوڑے نہیں جاتے